نیب لاہور نے سال دو ہزارہ چھارہ کی کارکردیگی ریپورٹ جاری کر دی ہے جبکہ ریپورٹ کے مطابق رپٹ اناسیر سے آپ کو آگاہ کریں کہ چار ارب روپے سے زائد کی ریکاوری بھی کی گئی ہے اسی حوالے سے تفصیلہ جانیں گے ہمارے نمائندے راہیل سید سے راہیل آگاہ کیجئے گا ریپورٹ میں مزید کیا کہا گیا ہے صاحب بیورو کے جانب سے جو سلانہ ریپورٹ جاری کی گئی اس میں بتایا گیا ہے کہ چار ارب سے زائد کی جو ریکاوری کی گئی ہے مزیمان سے جس میں دو ارب بائیس کلوڑ پر جہاں پروسٹو روڑ چٹی مارکان سے جبکہ موڈر ہوسن سیٹی سے جب 63 کلوڑ پر کی ریکاوری کی گئی ہے نیب کا کہنا ہے یہ کہ چھتر ریفرنس جو ہے تساب دالتوں میں دائر کیے گئی ہیں جس میں جو اہم کیسز ہیں اس میں ایمان فیلڈ ریفرنس ہے آشان ہے ایک بار ریفرنس ہے سال دال کے سلاف حامدن سے زیادہ جاتے جاتے کے شامل ہے جبکہ 2018 کے دوران نیب لاہور کو ریکارڈ 10,098 جو ہیں شکایات محصول ہیں جس میں سے 9,207 شکایات کو اب تک نمٹایا جا چکا ہے جبکہ ویریفکیشن جن کی کی گئی تھی وہ 312 شکایات تھی جس میں سے 253 کو نمٹا دیا گیا ہے اور اب پاکست دوران جو اندیب نے تحقیقات کی اس میں صرف 44 سے جنمٹا دیا گیا ہے ان کو منطقین جانتہ پوچھایا جا چکا ہے جبکہ 3000 سے زیادہ متاسین میں ایک رب 28 کو روپے کی تقسیم رکم بھی تقسیم کی گئی ہے جبکہ مختلف کیسز میں 215 ملزمان کی گفتاری عمل میں لائی گئی ہے اس وقت سے ملزمان کی گفتار کیے گئی ہیں اس میں سابق ایم پنجاب شباز شیف ہیں ایم این خواجہ سعاد رفیق ہیں ایم پی اے خواجہ سعنمان رفیق ہیں سابق ایم پی اے حافظ سعنمان اور دیگر لوگ شامل ہیں نیب کا کہنا یہ ہے کہ جو کرپشن اس کے خلاف زیرو ٹورنرنس کی جو کاروئی ہے وہ جاری رہے گی جتے بھی کرپت ناصر ہیں ان کے خلاف سکت سکت کاروئی عمل میں لائے جائے گی اور اگلے ساتھ بھی جو ہے اسی قسم کی جو کرپت ناصر ہیں ان کے خلاف وہ کاروئیوں کا سلسلہ جاری رکھا جائے گا ٹھیک ہے راہیل بہت شکریہ نیب کی کار کردگی ریپورٹ کے حوالے سے آگاہ کرنے کے لیے